بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلا عقود وقار میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ بھی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو نیچے آپ کو لال رنگ کا سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ پریس کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچتی رہے ہیں آج کا جی ٹپک ہے ہمارا شہباز گل صاحب کے معاملے میں کہ شہباز گل صاحب کو آج دوبارہ عدالت پیش کیا گیا تو شہباز گل صاحب جب عدالت پیش ہوئے تو اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ میں ایک ویڈیو ہے جو میں نے یہ اوپر لگائی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ شہباز گل صاحب بڑی مشکل سے خانس رہے تھے اور سانس بڑی مشکل سے سانس لے رہے تھے اور عدالت جب پیش ہوئے تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے حالانکہ پیمز کے جو ڈاکٹرز کے ایک بورڈ بنایا گیا تھا ان کے میڈیکل کے لیے ان کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے میڈیکل رپورٹ میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ شہباز گل صاحب بلکل ہنڈر پرسن فٹ ہیں اور ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا معاملہ یہ ہوا کہ چار دن دو دن پہلے اسلام آباد پولیس نے ایک رٹ دائر کی اسلام آباد ہائی کورڈ میں کہ ہمیں شہباز گل صاحب کا جسمانی روانڈ بھی چاہیے کیونکہ ہمیں شہباز گل صاحب سے ملزم کیونکہ ایک الیٹ کلاس ملزم ہے سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو اس سے ہمیں موبائل اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ ہم نے برامت کروانا ہے تو اسلام آباد ہائی کورڈ نے دو دن کا جسمانی ریمانڈ اسلام آباد پولیس کو دے دیا اس آرڈر کے بعد عمران خان نے پنجاب کی بیوروکریسی کو یہ اور آئی جی پنجاب اڈیالا جل کے جو آئی جی ہیں ان کو یہ حکم جاری کیا کہ فول طور پر کوئی امرجنسی پیدا کر کے شہباز گل کو راولپنڈی ہاسپیٹل میں ایڈیٹ کیا جائے جو بیوروکریٹس ہیں جو آئی جی ہیں اور جو جیل میں جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ سر یہ غیر قانونی ہوگا لیکن عمران خان صاحب کہاں جی قانون کی مانتے ہیں وہ تو قانون کو رکھتے ہیں جوتے گنوں پر انہوں نے کہا جی کوئی بھی نتیجہ ہو اسلام آباد پولیس کو شہباز گل دوبارہ ریمانڈ کے لیے نہیں دے گا بڑا جی میچ پڑ گیا اسلام آباد پولیس جب اڈیالہ گئی شہباز گل کو حراست میں لینے کے لیے تو انہوں نے جنا منع کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے حالانکہ یہ غیر قانونی تھا بہت چار یا پانچ گھنٹے کا یہ میچ چلتا رہا وفاقی پولیس اور پنجاب پولیس سامنے سامنے آگی اس کے بعد پھر وفاقی گورنمنٹ نے رینجر اور ایف سی کے اہلکاروں کو یہ آرڈر جاری کیا کہ جا کے شہباز گل صاحب کو آپ اسلام آباد پولیس کی حراست میں لینے کے لیے ان کی مدد کریں جب یہ خبر آئی میڈیا میں کہ رینجر اور ایف سی کے نوجوان اسلام آباد سے چل پڑے ہیں تو اس کے پانچ منٹ کے بعد ہی شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا اس کے بعد ان کو جی پیمز ہاسپٹل لے کے جایا گیا ان کا میڈیکل کروانے کے لیے جو ان کی میڈیکل رپورٹ آئی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بالکل فٹ ہیں اور ان پر کوئی تشدد نہیں ہوا ان کا اٹھالیس گھنٹے کا ریمانڈ دیا تھا عدالت نے تو اٹھالیس گھنٹے آج ان کے مکمل ہو گئے ہاسپٹال میں تو یہ شہباز گل کے بکلا نے عدالت میں یہ موقع اختیار کیا گیا اس کے ریمانڈ تو پورا ہو چکا ہے تو اب اس کو جوڈیسل دیا جائے لیکن عدالت کا جواب یہ تھا کہ ٹیکنیکلی ابھی شہباز گل کا ریمانڈ تو شروع ہی نہیں ہوا ابھی تو وہ ہاسپٹل ہیں تو جب ان کا ریمانڈ چروع ہوگا اٹھالیس گھنٹے کا ریمانڈ مکمل ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کو جوڈیسل کرنا ہے یا آگے اور ریمانڈ دینا ہے آج جب اسلام آباد پولیس نے عدالت میں شہباز گل صاحب کو پیش کیا تو انہوں نے آٹھ روز کا اور جسمانی ریمانڈ عدالت سے مانگا لیکن عدالت نے آشہباز گل کو سنوار تک کے لیے یہ آرڈر جاری کیا کہ ان کو دوبارہ ہسپٹال داخل کروایا جائے اور ان کا میڈیکل کروایا جائے شروع سے یہ ہے جی صورتحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے پچھلے تین ساڑھے تین سال کے عمران خان کے دور میں دیکھا کہ سیاسی مخالفین کا نبو نبو دن کا ریمانڈ ہوا گرتا تھا جوید لطیف صاحب پہ یہی پرچا تھا دفعہ ایک سو چوبیس کا جو آج شہباز گل پہ ہے جوید لطیف ان کا چودہ دن کا ریمانڈ لیا گیا شہباز گل کا دو دن کا ریمانڈ شاید خاکان اباسی رانہ سناولہ احسن اقبال خاجہ سعد رفیق خاجہ آصف خاجہ سلمان رفیق شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز نواز شریف کتنے ہی لوگ نبو نبو دن کے ریمانڈ پہ رہے لیکن انہوں نے کبھی اس طرح کی ایکٹنگ نہیں کی جو آج ایکٹنگ شہباز گل کی ہمیں دیکھنے کو ملی تو ہم تو یہ پہلے بھی کہتے تھے میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر تو شہباز گل پہ تشدد ہو رہا ہے تو وہ میں اس کی مضمت کرتا ہوں کسی بھی سیاسی کارکن پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی سیاسی انتقام کا انصر نہیں ہونا چاہیے جو اس نے جرم کیا ہے یا جو اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے وہ جو قانون کے مطابق کاروائی ہے وہ ہونی چاہیے اگر تو اس پہ تشدد ہو رہا ہے جو کہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا کیونکہ میڈیکل کی رپورٹ یہی بتاتی ہے کہ ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا اگر ان پہ تشدد پھر بھی میڈیا میں جو رپورٹس ہیں دو چار انکر حضرات بتا رہے ہیں کہ جی ان پہ تشدد ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کسی پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے جو قانون کے مطابق ہے وہ ہی سب کچھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہی ہم لوگ ان دنوں بھی کہتے تھے پہ کسی پہ تشدد نہ کیا جائے جو تشدد رانہ سناولہ پہ اور جعوید لطیب پہ اور احسن اقبال پہ اور خاجہات سے پہ کیا گیا وہ سب کو پتا ہے ہم حالانکہ اس وقت دیکھا جائے تو جو لوگ آج سے تین سال پہلے خوش ہوتے تھے ٹھٹے اڑاتے تھے کہ جناب جو بھی سیاسی رہنما گرفتار ہوتا ہے وہ فوری طور پہ بیمار ہو جاتا ہے آج ان کی حالت یہ ہے کہ دو دن ان سے جیل نہیں گزاری گئیں اور وہ بڑا جناب اکھا اکھا سانس لے رہے ہیں اور رو رہے ہیں پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح یہ حالت ہے ان ٹکر کے لوگوں کی کہ آپ دو دن جیل نہیں نکال سکے اور یہ ابھی ایک ٹریلر ہے شہباز گل پاکستان تریکن صاحب کا چیف آف سٹاف ہے اس کی یہ حالت ہے اگر آپ سوچیں عمران خان صاحب کو ایک دن بھی جیل میں گزارنا پڑ گیا تو عمران خان صاحب کی کیا حالت ہوگی یہ ہے ہم تب کہتے تھے ہم سوشل میڈیا پہ بھی کہتے تھے ہم جتنے بھی ہمارے پاس جو ذرائیں ہیں اپنی بات پہنچانے کے لیے ہم کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ جو کچھ کر رہے ہیں کل کو یہ وقت آپ پہ آئے گا ٹھیک ہے مشاہد اللہ خان صاحب نے تو مرہوم نے تو اپنی ایک اسمبلی میں تقریر میں کہا تھا کہ میں تو آپ لوگوں کے آنسو دیکھ رہا ہوں اور یہی کنڈیشن اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گئی ہے اچھا جی یہ تو ہوگی شہباز گل صاحب کی بات ہم میں آخر بھی یہ ہوں گا کہ جو بھی قانونی کاربائی ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ شہباز گل صاحب کے ساتھ ہونی جائیے اور اگر ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں بنتا تو نہیں ان کو پھر جوڈیشل جانا چاہیے تاکہ ان کا زمانت کا جو ہے پراسس چلایا جائے اچھا یہ ایف آئی اے نے نوٹس بیجھا عمران خان صاحب کو فارن فنڈنگ کیس کے معاملات میں تحقیقات کے لیے تو آگے سے خان صاحب جناب لاد لے جناب میں نہ آپ کو جواب دینے کا پابند ہوں اور دوبارہ مجھے نوٹس بھی نہ بیجھئے گا تو ایف آئی اے کے اس نوٹس کے خلاف بابر عمران صاحب نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورڈ میں جسرز عمر فاروق نے اس ریٹ پٹیشن کے جواب میں یہ آڈر جاری کیا کہ ہم ایف آئی اے کو تحقیقات سے کیسے روک سکتے ہیں تحقیقات کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو سزا ہو گئی ہے جب یہ آڈر جاری ہوا تو آج ایف آئی اے نے پھر یہ ایک پریس ریلیز جاری کی کہ ہم دو نوٹس اور بھیجیں گے اگر اس پہ بھی عمران خان صاحب نے ہم ریسپانس نہ دیا تو ہم وارن کی رفتاری نکالیں گے میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا خان صاحب کل بھی ایک تقریب میں کھڑے ہوکے ہم قوم کو بتا رہے تھے کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں امیر کے لیے قانون اور ہوتا ہے غریب کے لیے قانون اور ہوتا ہے تو خان صاحب آپ کو ایف آئی اے بھولا رہی ہے ایک معاملہ ہے وہ آپ کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے آپ سے تحقیقات کرنا چاہتے ہیں اور آپ آگے سے ان کو تڑیاں لگا رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں کسی کا جواب دے نہیں میں کسی کو جواب نہیں دوں گا تم ہوتے کون ہو اس سے جواب لینے والے نہیں خان صاحب یہ پھر ریاست مدینہ میں تو اس طرح نہیں ہوتا تھا نا حضرت عمر فاروق سے تو ایک چادر کا سوال ہو گیا تھا تو پھر اب اگر آپ پہ تحقیقات ہو رہی ہیں ستر صفحات کا ایک فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا آپ کے خلاف فارن فنڈن کے حوالے سے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا خان صاحب آپ کو اس فارن فنڈنگ کا آپ کو توشہ خانہ کا آپ کو بی آرٹی کا آپ کو مالن جببہ کیس کا ہیلیکاپٹر کیس کا سب کا جواب دینا پڑے گا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ لڑ لے رہیں گے نہیں اب وہ لڑ لو والا دور گیا اب تو آپ کا یہ برا وقت شروع ہوا ہے سمجھ لیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹے میں شاید ایک بڑی گرفتاری بھی ہونے والی ہے خان صاحب اس میں شاید ہو سکتے آپ بھی گرفتار ہو جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب دوسروں کے لیے قانون اور ہو اور آپ کے لیے قانون کوئی اور ہو نہیں جو معاملات ہیں جو تحقیقات ہیں آپ کو ایف آئی اے میں پیش ہونا پڑے گا اور ان کی تحقیقات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا یہ اب چیز نہیں برداش ہوگی کہ جناب میں لڑنا ہوں تو میں کہیں نہیں جاؤں گا میں تو دو بجے سو کے اٹھتا ہوں تو عدالتے تو نو بجے کھل جاتی ہیں مجھ سے نہیں پیش ہوا جاتا ایک دعوہ ہوا تھا تین پیشیاں پیش ہونا پڑا تھا خان صاحب کہ خان صاحب اپنے وکیل پر ناراض ہوگے بابا روان پر کیا یار یہ ڈیلی عدالت بلا لیتے ہیں مجھے میں نے نہیں آنا یار کیونکہ خان صاحب دو بجے تین بجے تو سو کے اٹھتے ہیں بیچارے تو عدالت تو صبح آٹھ بجے نو بجے جانا پڑتا ہے جناب سیاسی کارکون جو ہوتے ہیں نا پولٹیکل ورکر وہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتے ہوا شریف تو اپنی بیٹی کے ساتھ سو سے بھی زیادہ پیشیوں پہ پیش گوا اور روزانہ کی بنیاد پہ اتوار والے دن پہ پیشی لگتی تھی نوہ شریف کی لیکن اس پہ ثابت کچھ نہیں کر سکے آپ لوگ تو خان صاحب اب لڑنا پر ختم ہو چکا ہے اب آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک کرپٹ آدمی کے ساتھ ہوتا ہے ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو بیرونی ایجنڈا ہمارے ملک میں نافذ کرنا چاہتا ہے اور انتشار پھیلانا چاہتا ہے ہمارے ملک میں ایسا ہی ہے جب بھی ملک سٹیبل ہونا شروع ہوتا ہے اور آپ کوئی نہ کوئی رولا ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میری یہی گزارش ہے خان صاحب اس سے پہلے کہ ایف آئی اے آپ کو اپارنگ گرفتاری نکالے آپ خود ہی پیش ہو جائیں اور اب تحقیقات کا سامنا کریں اور ایک لیڈر ہونے کا ثبوت دیں اس کے ساتھ ہی میں آج کا ملک ختم کروں گا اجازت چاہوں گا اور گزارش کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیتے رہیں میں آپ کے فیڈبیک کا بہت احترام کرتا ہوں اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ بات اللہ موسیقی